نمسکار دوستوں میں ہوں وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل وکیزون یوٹیوب چینل اور دوستوں ایک اور اچھی خبر نکل کر آئی ہے شاومی یوزرز کے لیے شاومی کی طرف سے جیہاں دوستوں اس ویک ملنے والا ہے ایم آئی ایوائی ٹین گلوبل بیٹا روم کا اپ ڈیٹ کافی ڈیوائیسز کو اور اسی کے چینج لوگ پریویو کی بات دوستوں آج کی سیڈیو میں میں آپ سے کرنے والا ہوں تو دوستوں آج ڈیٹ ہے ستائیس جن دوزر اٹھارہ اور ڈے کی بات کریں تو آج ہے بدوار اور ہر بدوار کو ملاتا ہوں ایم آئی ایوائی روم گلوبل بیٹا کا چینج لوگ پریویو تو دوستوں اس ویک جو اپ ڈیٹ آنے والا ہے وہ ہوگا ایم آئی ایوائی ٹین گلوبل بیٹا روم کا اور اسی کی بات آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ کن کن ڈیوائیسز کو یہ اپ ڈیٹ مل سکتا ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل وکی زون یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستوں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ دوستوں جو بھی میں ایم آئی ایوائی کا اپ ڈیٹ لاؤں وہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پر دیکھنے کو مل جائے تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ کون سا اپ ڈیٹ ایم آئی ایوائی ٹین کا آنے والا ہے اور کیا کیا کچھ چینل آپ کو یہاں پر فکس کیے گئے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا ورزن اپ ڈیٹ آنے والا ہے تو دوستوں جو ایم آئی ایوائی ٹین گلوبل بیٹا روم کا جو ورزن ہوگا وہ ہوگا آٹھ پوئنٹ چھے پوئنٹ اٹھائیس دون یعنی کہ دوستوں اٹھائیس دون دوزر اٹھار کا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ دوستوں یہ بیٹا اپ ڈیٹ ہے اس لئے اونتیس دون دوزر اٹھار یعنی کہ فرائیڈے کو یہ اپ ڈیٹ ہمیں ملے گا تو دوستوں چینل لوگ پریو کی ہائی لائٹ کی بات کرے تو یہاں پر اپٹیمائزیسن اور بگ فکس پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے دوستوں آگے بات کریں تو کیا اس بیٹا روم میں شاومی نے کیا ہے تو دوستو یہاں پر جو اس ویک کا اپ ڈیٹ ہوگا وہاں پر جو ڈولوپر ٹیم ہے انہوں نے فوکس کیا ہے سسٹم اوٹیمائزیسن پہ اور بگس فکس پہ اور ہمیں ایک اچھا ایکسپیرینس دینے میں یہاں پر انہوں نے کام کیا ہے اس ویک کے اپ ڈیٹ میں دوستو امپورٹنٹ بگس کی بگ فکس ہوئے ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پر جو سیٹنگ کیپس سٹوپنگ کا جو بگ تھا اسے یہاں پر فکس کیا ہے شاومی نے اور یہ جو بگ فکس ہوا ہے یہ یہاں پر لکھا ہے اول ڈیوائیس ایج یعنی دوستو سبی ڈیوائیس ایج کے لیے دوستو کافی ڈیوائیس ایج کو یہ ایم آئیوائی ٹین گلوبل بیٹر روم کا اپ ڈیٹ ملنے والا ہے اور ساتھ دوستو اگلا بگ فکس ہوا ہے وہ وہ ہے فون انٹر ریکوری موڈ وین چارجنگ جیہاں دوستو کافی فونوں میں جو پرولم آرہی تھی کہ جب ہم فون کو چارجنگ بھی ڈال رہے تھے اور چارجنگ بھی ڈالتے ہی جو فون تھا اور ریکوری موڈ میں جارہا تھا دوستو اسے بھی یہاں پر فکس کر دیا گیا ہے اور یہ بھی ہے سبی ڈیوائیس ایج کے لیے دوستو سبی ڈیوائیس ایج میں کافی ڈیوائیس ایج کو یہاں پر شاومی شامل کرنے والا ہے اور ان کو یہ ایم آئیوائی ٹین گلوبل بیٹر روم کا اپ ڈیٹ دینے والا ہے اگلے اپ ڈیٹ کی بات کے لیے تو دوستو وہ ہے کلینر سے ریلیٹیٹ دوستو کلینر کونٹیٹ ہے جو ایم آئی فائل منیجر میں آپ کو دکھائی دیتا ہے سائیڈ میں تو دوستو وہ کام نہیں کر رہا تھا ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا تھا رسین لینگویز میں تو اسے بھی یہاں پر شاومی نے فکس کرنے کا کام کیا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ بگس جو شاومی نے اس اپ ڈیٹ میں فکس کیے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو کن کن اپ ڈیٹ کن کن ڈیوائیس کو یہ اپ ڈیٹ ملنے والا ہے تو دوستو یہاں پر دو ڈیوائیس یعنی کی ساومی کا ریڈ میں نوٹ فائی پرو اور ایم ایم آئی میکس ٹو ایس دوستو دو ڈیوائیس ساومی کا ریڈ میں نوٹ فائی پرو اور می میکس ٹو ایس یہاں پر کنفرم ہیں جن کو یہ ایم آئیوائیس گلوبل بیٹا روم کا اپ ڈیٹ ملے گا حالانکہ دوستو جو پہلے جو پری ٹریل ہوا تھا یعنی کی چودہ جون دوزر اٹھار کا جو اپ ڈیٹ تھا اس میں بھی انہی دو ڈیوائیس کو یہ اپ ڈیٹ دیا گیا تھا لیکن دوستو یہ ایک فلیسنگ اور ریکوری موڈ میں اپ ڈیٹ ملا تھا تو دوستو اس بار ہو سکتا ہے یہ آسان اپ ڈیٹ ملے شاومی کے ریڈ میں نوٹ فائی پرو اور دوستو کافی ڈیوائیس اور بھی یہاں پر سامل ہو سکتے ہیں کیونکہ دوستو جو بگ فکس ہوئے ہیں وہ یہاں پر لکھا ہے دوستو کافی ڈیوائیس کو یہاں پر سامل کرنے کی شاومی نے منصد زدائی ہے اور دوستو یہاں پر سامل ہو سکتے ہیں شاومی کا ریڈ می نوٹ فور ریڈ می نوٹ تھری ریڈ می فور ریڈ می فورے ریڈ می فائیف ریڈ می نوٹ فائیف دوستو دیکھتے ہیں اب یہ فرائیڈے کو کی جب یہ اپ ڈیٹ آئے گا تو کن کن ڈیوائسوں کو شاومی اپ ڈیٹ دیتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو کو کر دو جلدی سے لائک شیئر اور چینل کو کر دو سبسکرائب ایسی ہی اپ ڈیٹ ویڈیو پانے کے لیے تھینکیو دوستو آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے